اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کچن کی دنیا آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ترکش کوفتہ کباب جو کہ بہت ہی جلدی اور آسانی سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں یہاں پر میں نے ایک مکسی کا جار لیا ہے اب اس میں ہم کچھ چیزیں پیسیں گے یہاں پر میں نے آدھر میڈیم سائز کا پیاز لیا ایک مٹی ہر دنیا اور چار ہری مرچ لیا اسے ہم بینہ پانی ڈالے ہی مکسی میں ایسے ہی گرائنڈ کریں گے ہمیں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اب میں نے یہاں پر دھائی سو گرام مٹن منس لیا ہے اسے ہم نے باریک ایک دم باریک مکسی میں ڈال کے چلا لیا ہے اب اس میں ہم کچھ مسائلے ایڈ کریں گے چلیے جو ہم نے ابھی دردرہ تھا مکسی میں پیسا تھا پیسٹ وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ آدھر لیمن کا جوس ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ایک ٹی سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایک ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ان چیزوں کو ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں ہمیں اسے بہت اچھے سے بائنڈ کرنا ہے اچھے سے ملانا یہ کواب بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار لگتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اور یہاں پر ہم ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بھی ایڈ کریں گے اسے آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے کبابوں میں سوفٹنس آتی ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ بن کر ہمارے کواب تیار ہوتے ہیں اب اس مکسچر میں ہم ایٹ کریں گے ایک بریٹ فرم میں نے یہاں پر ایک بریٹ کو مکسی کے جار میں لے کے گرائنڈ کر لیا ہے اس کا پاوڈر بنا کے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو بائنڈ کرنے کے لیے اب ان ساری چیزوں کو ہم بہت ہی زیادہ اچھے سے مکس کر کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے کبابوں کا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس سے ہمارے کباب تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم چھوٹا پوشن لیں گے اور اسے ہاتھوں کی ہیلپ سے گول آکار دے دیں گے اب اسے دیکھیں اس طرح سے ہمیں فلیٹ کرنا ہے ہمیں اسے تھوڑے بڑے رکھنا ہے کیونکہ یہ ڈالنے کے بعد ہلکی سے شرنگ ہو جاتے ہیں ہمیں اس طرح سے ان کبابوں کو بنا لینا ہے چلی ہمیں ایک اور کباب بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں کبابوں کو شیپ دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے کباب بنا کے تیار کر لیے اب میں نے یہاں پر ایک پین میں آئل گرم کر لیا ہمیں اسے شیلو فرائی کرنا ہے کم آئل میں ہی ہمیں اسے فرائی کرنا ہے چلی ہم اپنے سارے کباب اس میں ڈال لیتے ہیں یہ کباب بہت ہی زیادہ مزیدار اور آسانی سے بننے والے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پرس کیے جس سے میری ویڈیو کی ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں دیکھیں ہمارے کباب ایک طرف سے فرائی ہو گئے ہیں ہمیں اسے بہت دارک نہیں کرنا ہے شیلو فرائی ہی کرنا ہے ہمارے کباب دیکھیں یہاں پر فرائی ہو گئے ہیں اب ان کبابوں کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ساری کباب ہم نے اپنے پلیٹ میں نکال لیے ہیں چلی اب ہم نے دوسرے فرائی پین میں اویل لے لیا ہے یہاں پر میں نے کچھ ویڈیز کٹ کر لیے جیسے ٹامیٹو اونین کیپسی کوم گرین چلیز انہیں ہمیں تیز آج پر سٹر فرائی کرنا ہے اس میں اب ہم تھوڑا سا سپائسز ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سے سٹر کر کے ملا لیں گے دیکھیں اب ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنے مزیدار اور دیکھنے میں کتنے زیادہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں یہ کوفتہ کباب اس ریسپی کو آپ ضرور فالو کریں گھر پر سب کو بہت پسند آئے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک